اسلام علیکم جی بتائیے موالکم اسلام جی جی ہاں بولیے میرا مفتی منیر احمد اکون سے ایک سوال تھا جی ہاں کیا سوال ہے بتائیے میرا سوال تھا جس طرح نون مسلم ممالک یا کنٹریز میں گورنمنٹ عوام کو بینیفٹس دیتی ہے اس طرح مسلمان کنٹریز یا ممالک میں گورنمنٹ عوام کو بینیفٹس کیوں نہیں دیتی شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ تو بہرحال آپ نے مختصر سوال کیا جو میں سمجھا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح غیر مسلم ممالک میں گورنمنٹ عوام کو بینیفٹس دیتی ہے ویلفٹس دیتی ہے یعنی گویا کہ ان کی مالی مدد کرتی ہے تو اسلامی ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا غالبا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں تو یہ ویلفر کی سسٹم جو ہے یہ تو مسلمانوں نے بنائے سلاتین اسلام نے جاری کیے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ویلفر کی سسٹم جاری کیے اور بیت المال کے ذریعے سے عوام اور ریایہ کے لیے یہ ساری بینیفٹس جاری کیے تھے یہاں تک کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کو دودھ دودھ تک بیت المال سے دیا جاتا تھا اور آج آپ مغربی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ مغرب دنیا میں یہی سیئی امریکہ اور یورپ میں یہی سارے نظام چل رہے ہیں کہ ایک چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کا دودھ کا اس کے پوری جو ہے وہ کھانے پینے کے سارے نظام جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرح سے دیے جاتے ہیں اور ویلفر کے طور پر بینیفٹس جو ہے وہ عوام کو دیے جاتے ہیں اصل میں تو سلاطنی اسلام کے جاری کیے ہوئے ہیں جو آج غیر مسلمیوں میں اڈاپٹ کر لی ہیں اس لئے تو مصر کے مفتی آزم شیخ عبدوہو شیخ عبدوہو پہلی مرتب جب یورپ گئے تو واپس آکے مصر میں انہوں نے تقریر کی بڑی تاریخی تقریر اس کے اندر ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں یورپ گیا ہوں اور یورپ میں میں نے مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا یورپ میں میں نے مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا اور مصر میں میں مسلمان تو بہت دیکھتا ہوں لیکن اسلام نہیں دیکھتا تو بس یہ یہ ہمارا انیتات ہے یہ ہمارا عدم اتحاد ہے اور ہم اسلام کی حقیقت سے کو چھوڑ کے ہم مغربیت کے کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو ہے اور ویسٹر ورڈ تو خود جو ہے اسلام کی جھولی سے بھیگ لے کر جو ہے وہ آج انہوں نے سارے معاشرتی نظام بنا رکھے ہیں ورنہ جو ہے تورات انجیل کے اندر کوئی ایسے اسباب نہیں ان کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے نصیتوں اور واقعات کے علاوہ کوئی معاشرتی اور کوئی سلطن اسلامیہ کے نظام نہیں یہ سب اسلام سے ان لوگوں نے سیکھا اسلام سے لیا یہاں تک کہ تکبیر رسالے کے اندر جو ہے وہ چارلس شہداز چارلس کی تقریر کا ترجمہ چھپا تھا جو اس میں آرکس فورڈ کی اسلامی ڈپارٹمنٹ میں کی تھی اس تقریر میں شہداز چارلس سے یہ بات کہی تھی کہ ہم تو برفے کھانے والے لوگ تھے برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے ہم تو برف کے علاوہ کچھ چیز جانتے ہی نہیں تھے ہم نے زندگی کی معاشر جو سیکھے اسلام سے سیکھی ہے ہم نے سب اسلام سے ہی جی رہنا سیکھا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے قرآن نے اور حدیث تیبہ نے زندگی کا جو گزارنے کا طرد بتایا ہے کسی آسمانی کتاب نے ایسی تفصیلات نہیں ہے تو حقیقت تو وہی ہے تو ان لوگوں نے وہ نعمت حاصل کی اور ہم نے اپنے ہاتھ کی نعمت کی قدر نہیں کی ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں اگر یہ بینیفرٹس نہیں ملتے تو یہ مسلمان ملکوں کی کمزوری ہے ان حکمرانوں کی اسلام کے بارے میں جو ہے وہ جو کم معلومات ہے یا اسلام کی ناقدری کی بات ہے کہ اسلام ایک رسم کے نتیجے میں ایک نام تو اسلام کہہ رہے گیا حقیقت نہیں رہی جبکہ ویسٹرن ورڈ نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کی یہ قواعدی بہت بڑی حقیقت ہیں نتیجہ یہ کہ آج وہ اس سے بینیفرٹ اٹھا رہے ہیں تو اس پر ہم کفے افسوس ہی مل سکتے ہیں اس کا اور ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ویسٹرن ورڈ میں تو بینیفرٹس ملتے ہیں اور اسلامی ملکوں میں نہیں ملتے ہیں یہ یہ کہ ہماری کوتائی ہے اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سوچنا چاہیے اور فیفٹی سیون جو اسلامی ملک ہیں وہ اس پر سر جوڑیں اور فکر کریں موسیقی